یہ ہے قطر، سعودی عرب، بہرین اور یو اے ای کے درمیان واقعے دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری اتنا امیر کے اس کی پر کیپٹا انکم ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ڈالر جو کہ امریکہ، سنگاپور اور ایون پڑوسی عرب ممالک جیسے کی یو اے ای اور سعودی عرب بغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے بڑی بڑی بیلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگی گاڑیاں اسی لیے قطر کو میڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہتے ہیں لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتہ ہوا سہرا تھا جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفورمیشن کیسے ہوئی؟ جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سب سے غریب تھا آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے بہت ہی انٹریسٹنگ کہانی ہے اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور یو اے ای قطر کو پسند نہیں کرتے اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب دیشوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو سولہ میں جب قطر کے امیر عبداللہ السانی نے بریٹش کے ساتھ ایک پریٹی سائن کی جس کے مطابق بریٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا اور قطر بدلے میں اگلے پچھل سال تک بریٹش کالونی کا حصہ رہے گا اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورس میں بریٹن کا شیئر ہوگا انیس سو چالیس میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی انیس سو ساٹھ تک قطر میں تیل کی خوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام اروج پر تھا اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنے شروع ہو چکے تھے مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی لیکن پھر انیس سو ستر میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا نورتھ فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائنز کے ذریعے ہی کسی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا اور قطر گیس استعمال کرنے والے دیشوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائنز پہنچانا تقریباً ناممکن تھا اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی اور یہ ڈسکوری آفیشل ڈاکومنٹس میں ہی دب گئی 1971 میں قطر کو بریٹین سے ازادی مل گئی اور وہ ایک ازاد ملک بن گیا ازادی ملنے کے باوجود اگلے پچیس سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے اور پھر آیا 1995 جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ آسانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا اور وہ تھا گیس حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے اسی لیے اس نے ایک بہت ہی ریر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکویڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح شپس میں دوسرے کنٹریز تک پہنچایا جا سکے اس سارے پروسیس میں گیس کو مائنس 161 ڈگریز پہ تھنڈا رکھنا پڑتا ہے اسی پروسیس پہ قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنہ، ساؤتھ کوریا اور سپین شامل ہیں بلینز آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں تو یہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سی کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں انہیں ایکسپلوائٹ بھی بہت سی کنٹریز کر لیتے ہیں مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا ورنہ وینیزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر باقی تمام کنٹریز پر بازی لے گیا قطر نے دو ہزار پانچ میں قطر انویسٹمنٹ آتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا اور اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی چاہے وہ لنڈن کے بڑے ہوتلز، آفیسز اور اپارٹمنٹ بیلڈنگز ہوں امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز ہوں یا پھر ملٹی نیشنلز جیسے کہ ووکس ویگن، بارکلیز بینک، شیل، ٹیفینی ان کو یا پھر روسنٹ، رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز، روڈز، ائرپورٹس، ریسرچ سنٹرز اور فائنینشل سنٹرز وغیرہ پہ لگا چکا ہے ایون کے ابھی فیفا ورلڈ کپ جو کہ شاید دنیا میں سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ ہے وہ بھی قطر میں ہی ہو رہا ہے کیونکہ ایسے سٹیٹ آف ڈی آرٹ سٹیڈیمز پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہیں ان ساری انویسٹمنٹس کا مقصد ہے آئل اور گیس کے آلٹرنیٹ انکم سورسز کریٹ کرنا اب یہ تو تھی قطر کی ایکنومک سائیڈ دوسری طرف انٹرنیشنل پولٹیکل انفلوینس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹورک شروع کیا جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا اور نئے امیر خلیفہ بن حماد یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک الگ سے پہچان بہت ضروری ہے پوری دنیا تک قطر کی آواز اور اس کا نیریٹیف پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت زبردست رول پلے گیا ہے دو ہزار دس کی عرب سپرنگ کے دوران بھی الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹسٹ کو آن ائر کیا اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسری کنٹریز سے اسے زبردست کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا الجزیرہ کا انفلوینس اتنا زیادہ ہے کہ دو ہزار سترہ میں جب سب عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکارٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی وہ تھی الجزیرہ کو بین کرنا سعودی عرب اور یو اے ایم میں تو الجزیرہ دو ہزار سترہ سے اب تک بینڈ ہی ہے قطر کا بائیکارٹ ایک مکمل فیلئر تھا اور اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکارٹ میں سارے عرب کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں تھی ایون کوئیت اور اومان بھی اس بائیکارٹ کا حصہ نہیں بنے دوسرا قطر کے ایران اور ترکی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے گھو کے سعودی عرب اور یو اے ای قطر سے کافی ناراض ہیں مگر انٹرنیشنلی سارے کنٹریز قطر کو ایک نیوٹرل سٹیٹ سمجھتے ہیں اور اسی لیے پوری دنیا میں سوائے چھے کنٹریز کے کسی نے بھی اس بائیکارٹ کو سپورٹ نہیں کیا قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیوچر ایڈوانٹیج بھی ملا ہے آئل کے بارے میں تو بہت سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2030 نہیں تو میکسیمم 2040 تک وہ الیکٹریسٹی سے ریپلیس ہو جائے گا مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں بلکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے ابھی ریسنٹ رشیہ یکرین وار میں رشیہ کی جانب سے گیس پائپلائن کی بلوکج کے بعد قطری گیس کی ڈیمانڈ دس گنا بڑھ گئی کیونکہ اب یورپین کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی دو ہزار بائس میں قطر کی انرجی ایکسپورٹس پہلے ہی سو بلین ڈالرز کراس کر چکی ہیں تو کل کو جب باقی ارب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے وہی قطر کو اس چینج سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے اور ریسنٹلی وہاں پر لیبر کلاس کی کنڈیشن کو لے کر کافی سوال بھی اٹھائے گئے ہیں لیکن سٹل قطر باقی ارب دیشوں کی مقابلے میں کافی اوپن سٹیٹ ہے جہاں میڈیا کی آزادی ہے ایکنومک کنڈیشنز بہتر ہیں اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے آخر میں ہم آتے ہیں اس خطے کی طرف جو شاید نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے مگر پولیٹیکل ڈیفرنسز کرپشن اور ریلیجیس ایکسٹریمزم کی وجہ سے اس وقت غربت بھوک اور بد امنی کا شکار ہے قطر کی آبادی کا ساٹھ فیصد ساؤتھ ایشنز ہیں انڈینز پاکستانی بنگلہ دیشی اور نیپالی قطری پاپیلیشن کا سب سے بڑا گروپ ہیں اپنے دیش اور پیاروں سے ہزاروں میل دور دن رات محنت کرتے یہ لوگ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں کہ کب ان کے اپنے کنٹریز اتنے خوشحال ہوں گے کہ انہیں ساتھ سمندر پار اس جلا دینے والی گرمی سے نجات ملے ہر وقت سوشل میڈیا پہ لڑنے والے یہ لوگ باہر کی کنٹریز میں بلکل مل جل کر رہتے ہیں دکھ بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ واپس اپنی کنٹریز میں آتے ہیں تو وہی پرانے پولیٹیکل ایجنڈے سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کو برا کہنے اور سمجھنے لگتے ہیں نا جانے یہ حالات کب بدلیں گے کب اس سب کانٹیننٹ کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ پولیٹیشنز کی درٹی پولیٹیکس کا حصہ نہیں بنیں گے اس برین واشنگ سے باہر نکلیں گے دوسروں کو بھی انسان سمجھیں گے اور فائنلی یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے اپنے اپنے کنٹریز کو اس مقام تک لے کر جانا ہے جہاں پر آج نوروے اور قطر ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کی ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے نوروے پہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھیں یہ ہیں وہ تمام سورسز جن سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ ہم نے ابھی بہت سے انٹریسٹنگ ٹاپکس پر ویڈیوز بنانی ہے تو آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ